بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو سٹوڑی سینڈر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش رامدیت کہتے ہیں آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے آدشی لہو صدیوں پرانی اور اسرار نقابل یقین دل دہلاتی اور لرزہ براندام کرتی ایک خوفناک کہانی اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف چلیں آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانے آدشی لہو اس پر اسرار نقابل یقین کہانی کا تعلق سولمی صدی سے ہے پانسو تیرہ میں پتھان پورٹ سے پچاس میل دور ایک مضافاتی علاقہ جسے کسی زمانے میں سیم نگر کہتے تھے یہاں ایک ہندو راجہ یادف گنیش کی حکومت تھی راجہ یادف گنیش کی رانی پرمیتہ کے بطن سے بہت خوبصورت اوپر تلے دو بیٹے بڑا سونم داس اور چھوٹا مہتہ پیدا ہوئے راجہ یادف گنیش بجاتے خود بڑا شریف اور اپنی رایہ کے حق میں بڑا مقلس اور رحم دل تھا اسی طرح اس کی رانی پریمیتہ بیل نرم دل قریب پرور اور دربار شاہی کی پسندیدہ عورت تھی وہ ہر منگل بار کے روز اپنے دربار میں اپنے بیٹے سونم داس اور مہتہ کو اپنے گود میں بیٹا کر چاندی اور سونے کے سکھیں ان کے ہاتھوں سے غریبوں مساکین فکرا میں تقسیم کروایا کرتی تھی حسبے معمول ایک بار وہ اپنے دونوں بچوں سونم داس اور مہتہ کو لیے منگل بار کے روز اپنے دربار میں بیٹھی غریبوں مساکینوں کو امداد بٹوا رہی تھی کہ اسی دوران ایک بوڑی عورت جس کی کمر انتہائی حد تک خمیدہ تھی اس نے اپنے لرستے ہاتھوں میں ایک بڑا سا چوبی ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے اپنا وجود سنبھال نہ پا رہی تھی وارد ہوئی رانی پرمیتہ نے ترس کھا کر اسے فکرا کے حجوم سے آباز دے کر آگے بھلایا اور اسے نمستے کہا بڑھیاں نے جواباً اسے لیکن ناجانے کیوں نمستے نہ کہا رانی نے اپنی گود میں بٹھائے ہوئے بچوں کو کہا کہ اس بزرگ عورت کو سونے کی اشرفیاں دو بڑھیاں نے بغور بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں بھگاری نہیں ہوں بھگاری نہیں ہوں تو پھر کون ہو رانی نے بڑھیا سے پوچھا بڑھیا بولی تم نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں اگر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں تو تمہارے پاؤں زمین سے نکل جائیں گے کہ میں کون ہوں دیکھو تم ہمارا وقت زیانہ کرو یہ بھی کسی کے ان بچوں کے ہاتھوں سے لو اور اپنے پیچھے کھڑے فقیر کو امداد لینے کا موقع فرام کرو میں نے کہا نہ کہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں اور نہ تیری محتاج رانی نے اسے نحیف سے ڈانٹے ہوئے کہا تم اگر فقیر نہیں ہو تو لازمان حواس باختہ دیوانی بڑھیا ہو دیوانی میں نہیں ہوں دیوانی تو تو اب ہونے والی ہے کیا بکواس کر رہی ہو اے سٹھیائی ہوئی بڑھیا وہاں موجود رانی کے محافظوں نے جب یہ عجیب صورتحال دیکھی تو بھاگتے ہوئے قریب آئے اور انہوں نے بتمیز بڑھیا کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر جب اسے رانی سے دوگ لے جانے لگے تو بڑھیا نے چلا کر کہا مجھے رانی پریمتہ کو ایک بڑے راز کی بات بتانی ہے رانی نے دربار کے محافظوں کو کہا اسے ایک لمحے کے لیے میرے قریب لاؤ اسے جب رانی کے قریب لائے گیا تو پریمتہ نے اس سے پوچھا بتلاو تم کیا کہنا چاہتی ہو اور تم کون ہو اس بڑھیا نے رانی سے کہا تجھے پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہوں یہ تم کیا بات کر رہی ہو نظر نہیں آتا کہ کس کے سامنے اور کہاں کھڑی ہو اور کیا کہہ رہی ہو اس بھونڈے مزاق کے لیے تمہاری گردن بھی اتروائی جا سکتی ہے بڑھیا نے خوف کے بجائے پڑے اتمنان سے تنزیہ انداز میں کہا یہ تُو نہیں کر سکتی بہت ہو گئی تیہی گستاخی بند کر اپنی زبان ونہ تیری منڈی دروار سے اڑا دی جائے گی اچھا اگر تمہیں یقین نہیں آرہا تو لو ازمالو چلاو تلوار مہارانی پرمیتہ نے اسے نرم لحظے میں کہا کہ راجہ یادف گھنیش کا یہ دروار کسی پر ظلم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا یہاں محبت بانٹی اور امداد تقسیم کی جاتی ہے کسی پر تلوار نہیں چلائی جاتی میری نظر میں تم ایک قابل احترام مگار سٹھیائی ہوئی بزرگ عورت کے سوا کچھ بھی نہیں تھوڑی دیر بعد اس بڑیاں نے اپنے حالق سے بڑی بھاری خوفناک آواز نکالی وہ آواز اتنی دہشتناک تھی کہ دربار میں موجود ہر شک خوف سدہ ہو کر سہم کر رہ گیا رانی صاحبہ اب آیا یقین تجھے کہ میں واقعی ہی ایک چڑیل کوئی انسان نہیں اب شاہی دربار میں موجود ہر ایک کی سانسوں کی کیفیت اندر کی اندر اور باہر کی باہر جیسی ہو گئی رانی نے گھبرا کر اپنی گود میں بیٹھے ہوئے بچوں کو فوری طور پر محافظوں کو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں محل کی اندر لے جاؤ میں اس پورے سرار بڑیا سے چند مزید باتیں کر کے آتی ہیں پہلے سے سہمے ہوئے شاہی دربار میں موجود شرکہ کو رانی نے کہا کہ سب یہاں سے چلے جائیں رانی کے حکم کی تعمیل ہوئی تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیا چاہتی ہو میں یہاں کوئی تجھ سے خیرات لینے نہیں آئی بلکہ میں تجھے بھیک دینے آئی ہوں کیسی بھیک رانی پرمیتہ نے خسیانی ہو کر پوچھا بڑیا نے اپنے گہرے سیاہ کالے مائل دانتوں کو نمائع کرتے ہوئے کہا کہ تیری گود میں جو بچہ سونم ہے وہ تو انسانوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور جو مہتہ ہے وہ اوپری مخلوق کا آتشی لہو ہے اور اس کا باپ رجن نامی جن ہے کیا بکواس کر رہی ہو مہرانی پرمیتہ نے اپنی ناک کو ناگوار انداز میں اوپر اچھکاتے ہوئے کہا تو نے پھر بکواس کا تسلسل جاری رکھا یاد رکھ اس قسم کا لفظ دوبارہ تیری زبان سے نکلا تو تیرے ساتھ وہ عبرتناک سلوک ہوگا جس کا سچی بات ہے میں دل سے نہیں چاہتی اچھا تو اب کیا چاہتی ہے رانی نے اس سے اپنے وجود کے اندر سبر کا گھون پیتے ہوئے کہا بڑھیا نے پھر بھاری انداز میں رانی سے کہا کہ تو چند دن دل بھر کر ہماری مخلوق کے بچے مہتہ سے کھیل لے اسے ہم خود ہی پھر لے جائیں گے نہیں نہیں تجھے ہمارا آتشی لہو دینا ہی پڑے گا اگر نہ دیں تو یہ تو بات نہ کر ہمیں اپنا آتشی لہو وقو بھی لینا آتا ہے وہ وہ ہم تمہیں دکھلا دیں گے اور اگر تُو نے آرام سے ہمارا بچہ دے دیا تو یہ تیرے پر پریبار اور پرجہ عوام کے لیے بہت اچھا ہوگا اور یاد رکھ اگر تُو نے ہمارا بچہ نہ دیا تو پھر تجھے اور تیری رائے کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی اس خوفناک صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر راجہ جادیف گنیش کو خبر کی گئی وہ فوری طور پر اپنے محل پہنچا اس نے فوراً اپنے محل کے اردگرد سخت پہرہ لگوا دیا دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے خصوصی تربیت یافتہ محافظوں کا دستہ بھی مقرر کر دیا گیا دربار میں عام آدمی اور فکرہ کے داخلے پر سخت پاوندی لگا دی گئی ایک صبح وہ یہ خبر سنائی کہ رات کو میرے خوف میں ایک عجیب سا بھوت آیا تھا جس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ بیٹا میں جلد تمہیں لینے آؤں گا رانی اس کی بات سن کر رونے لگی محل اور بچوں کے اردگرد پہرہ مزید سخت کر دیا گیا عوام نے اپنے تہیم پراتنا شروع کر دی انہوں نے راجہ کو یقین دلایا کہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں نیز راجہ کو بھی یہ کہا کہ وہ ہر صورت میں ڈٹا رہے اور اسے ہرگز بھی جن کے حوالے نہیں کرنا دلچسپ بات یہ ہے کہ سونم داس کو کسی قسم کی جسمانی صحت کے حوالے سے رمک برابر کچھ بھی نہ ہوا جبکہ مہتہ کو شدید گردن توڑ بخار نے لپیٹ لیا اس کا جسم جلتے طوے کی مانت پھکنے لگا دربار مل کے قابل ترین حکمہ دوا دارو کرنے لگے پوٹکے کرنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں لیکن سب کچھ پیکار ثابت ہوتا رہا نیز جے بھی ایک ناگہانی آفت قیامت کی مانند اس ملکی عوام پر یوں برسی کہ اس راجہ کی سلطنت میں گردن توڑ بخار کی وبا مکڑی کے جالد کی مانند پھیل گئی جس سے رایا تیزی سے مرنے لگی ماہر آملوں نے راجہ کو بتایا کہ اوپری مخلوق اپنے وجود کا ثبوت غصے کی صورت میں دے رہی ہے ادھر مہتہ کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ایک ماہر عملیات جس کا نام تاریخ میں کرپال لکھا ہے اس نے پریشان راجہ کو بتایا کہ میں نے اپنے علم کے ذریعے رجن نامی جن سے بات کی ہے اس نے مجھے بڑی بری خبر بتائی ہے کہ جب تلک راجہ یا دیف گنیش بزاتے خود ہمارے بچے کو احترام سے ہمارے حوالے نہیں کرتا ہم یوں ہی اس کی پرجہ اور مہتہ کی رگوں میں آگ اڑینتے رہیں گے اور اس کی تپش بھی کم نہ ہوگی بلکہ اور بڑے گی اس کے بعد ہوا یہ ہوا کہ یہ معفوق الفطرت مخلوق کی جانب سے پیدا کی گئی گردن توڑ بخار کی وبا سے راجہ یا دیف گنیش کی ایک چتھائی رایا موت کے موں میں چلے گی ادھر مہتہ کی اتنی حالت خراب ہو گئی کہ وہ این موت کے دھانے پر کھڑا ہو گیا جیید حکمہ نے بھی رانی پریمیتہ کو اس کی زندگی کے بچنے کے بارے میں نا امیدی ظاہر کر دی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے زندگی اور موت کے درمیان لمبے لمبے سانس آخری سانس لینا شروع کر دیئے اور اس کی ہر سانس کے ساتھ رجن جن بے قصور عوام کی جانے لے رہا تھا جب عوام نے یہ دیکھا کہ ان کی دی گئی قربانیاں رائے گا جا رہی ہیں تو انہوں نے بھی راجہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے کہا کہ وہ مرتے بچے مہتہ کو جدی جن کے حوالے کر دے یہ تو ویسے بھی مر رہا ہے لہٰذا رانی پرمیتہ کو صبر کا قربہ گھون پی لینا چاہیے رانی پرمیتہ اس صورتحال سے نیم پاگل ہو گئیں ادھر راجہ یا دیف گنیش نے بھی یہ سوچ کر ہتھیار پینک دیئے کہ میری عوام نے میری خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے لہٰذا اسے بھی اب جن رجن کی بات مان کر اپنی باکیایا مخلو کو رایا کو جان بچانے کی خاطر مہتہ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا اس قدیم تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ماہر عملیات جنات کرپال نے رجن اور راجہ یا دیف گنیش کے درمیان بچے مہتہ کو اس کے حوالے کرنے کے دیگر معاملات تیہ کروائے وہ اس طرح کہتے تھے کہ مہتہ ایک الہدہ تنہا کمرے میں سوئے گا اور سوتی حالت کے دوران رجن اسے اپنی دنیا میں لے جائے گا معایدے پر عمل کیا گیا بلاخر رجن ایک رات مہتہ کی آتما کو اپنے پاس لے گیا کمرہ کھولنے پر مہتہ کا مردہ جسم کمرے میں پڑا ملا اس کہانی کا تکلیف تے پہلو یہ بھی ہے کہ رانی پریمتہ نے بچے کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے انتہائی صدمہ کی عالم میں زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی اس کہانی کی تصدیق فہیان ایک مشہور مورخ نے چینی زبان کے ایک جرید نماغ کتاب میں بھی کی ہے کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بجے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ و نگے بانے بان